جاتی عمرہ ہے لاہور سے پچاس کلومیٹر دور میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ وہ جاتی عمرہ ہے جو کہ ہمارے پرامسل صاحب اور سیان صاحب کے آبائی گاؤں کو کہتے ہیں اور وہاں پر جو رہنے والے ہیں لوگ سارے سکھ کمیونٹی کے وہ بڑے خوش و خرم رہ رہے ہیں اور وہاں پر ہمارے پرامسل صاحب کے دادا جی کی جو کہ میاں محمد بکش صاحب ان کی قبر بھی ہے وہاں پر آجا وہاں پر جو سکھ کمیونٹی سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بنا کا وائلر کی ہوئی ہے جو کہ جاتی عمرہ کے نام پر ہے میں آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد اس کے پر بات کریں گے مروندہ سنگھ روبن ایسوے لے پنجاب دے جاتی عمرہ پینڈ چاگا ہے اے پینڈ لہورتوں لگ بگ ستر کلومیٹر دے نزدیک ہے شاید کٹوی ہو سکتا ہے میں ذکر لہورتہ تاں کر رہے ہیں کہ اے پینڈ نواز شریف شیوار شریف جڑے پرائیم نیسٹر بنے جا رہے ہیں پاکستان دے انہ پروارہ دا جدی پینڈ ہے اور آج میں پینڈ والے ہیں دے نالا انہوں نے گلنا سانیہ کر دیا اس پینڈ دیاں بلندہ سنگھ جی اے تسی داس رہو کہ تاڑے پینڈ دا جڑا رشتہ شریف پروارنا لگا ہے وہ کیا گیا دی ساڑے پینڈ دا رشتہ جڑا با جی بہت اگڑا رشتہ اہی انہوں نے پینڈ دیاں جڑے اہی کھلوتے ہیں یہ تھے یہ جاتی عمرہ پینڈ دا جو کہ انہوں نے پتا پرکھیاں دا پینڈ دیا اہی انہوں نے اس پینڈ دے رہ رہے ہیں انہوں نے تکیڑی کھڑی یادہ ہیں انہوں نے یہ جادہ ہے یہ ہڈے کھڑ سنگھ مستری ہی انہوں نے سجن بیتر ہی وہ کروں رات نو روز پہ تے رات روز پہ تے لاؤر نو پا جگے ایتھوں جو سدھا لائیے تے لاؤر بنجاہ کلو میٹ رہا اور رات و رات ہی انہوں نے کول چڑھ گے دین چڑھ دیں انہوں نے کول چل گے کیونکہ اتھے کام کارلی آگے بھی جاندے ہی ایتھے سجن بیتر ہونے جڑے ہیں انیس سو سنتاری تو پہلا ہوں دے جاندے رہی انہوں نے پرواراں دی کی راج یادہ ہیں جو میں کبر کی ہے انہوں نے پرواراں دی میں جاتے ساڑے کو گردوارا صاحب ہے دوسرا گردوارا صاحب دے وچھو نا دی جگہ ہوا تے جدو گردوارا صاحب مطحہ ٹکی دہوا تے نال ہی ہونا دی جگہ دے وچھو جگہ ہی جڑی مرچ کیتی ہے تے ایتھے جڑا ستھان دجا ہونے دے پر دادہ جیدی کبر ہے جو کہ وہ جدو بھی پاکستان تو انہوں نے دا گیڑا وائدہ وہ اپنی یہ کبرتے ہوئے آنکے جڑی ہے وہ آنکے تے اپنا سجدہ کر کے جاندے ہیں پینڈ والے دا سنے نے کہ شباز شریف نواز شریف انہوں نے پرواراں دیاں جڑیاں فیکٹری کی ہیں دوسرے ملکہ میں تے پینڈ دے کئی نوجوانا مل جاندی کنی ہے سچی گل دل باگ جی ہاں جی ساڑے پینڈ دے بہت نوجوانا پہلے ڈبائی دے کار کھانے ہم دے سکے ساڑے کابی نوجوانا اتھے کام کر دے سکے ڈاستاس پندرہ پندرہ سال رہے اتھے کام کر دے موت بار بندیاں جنہ کل اکتیار سکے ڈیویلپنٹ ورک دے وہ دو بچ سڈنال اس ویلے دے سر پانچ دل باگ سنگ جی ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں سکے ہیں دو سویلے جو چیم منسٹر سے کہ شباہ شریف سب تو پہلا دے جیدی جیدی جرورت دیا واتر دی وہ ساڑے پینڈ دے واتر سپلائی ٹینکی بڑھائی ہیں وہ تو باہر سیو رے جیدہ روی تک کھڑیا ہے پینڈ دا سٹیڈی ایم اور سارے بہت زیادہ دنہ دو سٹکان دو سٹکان دو سٹکان اور نویں گا جوڑی گا ہے وہ بنگا سٹیڈی ایم تے پینڈ دے ویچوں میں بھی سنگا دی تر مشاہلا دو بنی مڈگا ماں جیدہ جیدہ ہون کوئی کام رہ گیا تان لگ دا کہ اوکے میں پورا ہونا ہے ساڑے کڑی گا دا کارج ایک تیک ہسپیٹل چنگا جیدہ پینڈ دنوں سبا شریف اگر پرائیم نیسر بن کے مہدنے کے دے مہدی صاحب ناں انداری تال میلتے جرور سانوں سمیدیو کے دو ملکہ دے رشتے ہور سدرنگے ہور سدرنگے جی رشتے گڑے ہاں اے ہور مجبوط ہونگے تو یہ ہنو پوری آس ہے جاتی عمرہ دے پینڈو باسی کہہ رہے نے وہ مندے نے کہ اگر شباز شریف پرائیم نیسر بن دے پاکستان دے اور وہ انڈیا دے نارونا دے ریلیشن بیٹر ہونگے اور پینڈ آلے سمجھ دے نے کہ اگر وہ پرائیم نیسر بن کے انہ دے پینڈو واپس آن دے نے چکر لاؤن دے نے تو باقی دیڑے کم رہ گئے نے وہ بھی پورے ہو جانے گے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں جاتی عمرہ جو کہ انڈیا کے اندر ہیں پنجاب کے علاقے میں اور لاہور سے پچاس کلو بیٹر دور ہیں یہ وہ جاتی عمرہ ہے جو کہ ہمارے پرائیم نیسر صاحب اور سی ایم صاحب کے آبائی گاؤں لگتا ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے پرائیم نیسر صاحب کے دادہ جی کی قبر ہے وہاں پر جو کہ میاں محمد بکشاہ ان کی قبر ہے وہاں پر اور وہ قبر بھی دکھائی انہوں نے اور انہوں نے بتایا کہ جب شباز شریف صاحب سی ایم تھے اور انہوں نے ہمارے اس علاقے کا جب وزٹ کیا کیونکہ یہاں پر ان کے جو آبائی جو خاندان ہیں ان کی ایک دو قبریں بھی ہیں یہاں پر جن میں ان کے دادہ جی قبر ہے جو کہ دکھائی ہے تو جب یہ وہاں پر آئے تو انہوں نے ہمارے جو علاقے کے کافی سارے کام یہاں کے پنجاب کے جو سی ایم ہیں ان سے مل کر یہ کام سارے کروائے جس میں سیورج کا کام سڑکے بنوانا اور کافی سارے سے دو تین جو کام تھے ترقیتی کام وہ کروائے اور یہ وہاں کے جو سکھ کمیلٹی کے جو لوگ ہیں بڑے پیار کرنے میں لوگ ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم اس خاندان کو بڑا پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ گاؤں انہوں نے ہمیں دیا ہے کیونکہ یہاں پر جو سکھ کمیلٹی کے لوگ رہ رہے ہیں جاتی عمرہ انڈیا میں جو پنجاب کے انترہ گاؤں اگر وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پرائمسٹ صاحب ہیں شباشی صاحب ان کے خاندانوں نے یہ جگہ لوگوں کو دی رہنے کے لیے کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو یہاں سے جب لوگ چلے گئے تو وہاں پر جو لوگ گئے اور یہاں سے جو پرائمسٹ صاحب کے جو خاندان ہیں وہ بھی یہاں سے چلا گیا اور انہوں نے وہاں پر جتنی بھی اپنی جگہ تھی وہ لوگوں کو دے دی کہ آپ یہاں پر رہیں اور خوشی سے زرگی گزاریں اور سکیومنٹی کے لوگ بڑے خوشی سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہی یہاں سے گئے ہوئی یہ جو خاندان ہیں یہ وہاں پر پاکستان کے اندر پرائمسٹر بھی بننے والے ہیں اور سی ایم بھی بننے والے ہیں یہ اس وقت کی ویڈیو جب وہ پرائمسٹر بننے والے تھے اور بڑی خوشی سے انہوں نے یہ سارے جو ترقیتی کام ہیں وہ دکھائے اور انہوں نے بتایا کہ جب سی ایم تھے شباشی صاحب انہوں نے ذاتی اپنے فنڈ سے سرکاری فنڈ سے نہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری نہیں اپنے ذاتی فنڈ سے انہوں نے یہ سارے ترقیتی کام بھی کروائے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جاتی برا جو گاؤں ہے پنجاب کے اندر انڈیا میں وہاں کے لوگ جب ان کی جو باہر کی ملکوں میں ایک دو مللسٹ میں جو کارخانے ہیں اگر کوئی بندہ یہاں سے بتاتا ہے کہ میں جاتی برا سے آیا ہوں تو وہ بڑی خوشی سے ان کو نوکری دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے آئے ہیں اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو شباشی صاحب جب پرائمسٹر بن گئے تو یہاں پر ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈگری کالج کا جو کلی لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے تو اگر یہ ان میں کہنا تھا کہ اگر پرائمسٹر شباشی صاحب بنتے ہیں جو کہ بن گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر مودی سرکار کے ساتھ ان کے طرقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ اپنے سورسز ملا کر ان سے ریکویسٹ کریں یا ان سے ملاقات کریں کہ یہاں پر جاتی عمرہ کے اندر ڈگری کالج جو ہے بچیوں کا وہ بننا چاہیے اور اسی طرح ہی جو لاہور کے اندر جاتی عمرہ ہے کیونکہ پہلے جاتی عمرہ وہ تھا اس کے بعد پھر یہ لاہور بنا تو ناظرین یہ رپورٹ جب میں نے دیکھی تو میں یہ دیکھا میں نے سنا اور جب میں نے کہا کہ میں بھی اس کے اوپر کچھ جو ہے رپورٹ کو لوگوں تک پہنچاؤں کیونکہ یہ رپورٹ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی اور میں شکریہ دا کر رہا ہوں اس رپورٹر کا جو سکھ کمیٹی تعلق رکھتے ہیں انہوں نے وہاں پر جا کر سپیشلی یہ رپورٹ بنائی اور اصل میں ان کا رپورٹ بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ پہلے جب شواشی صاحب سی ایم تھے تو ان کے جو ریفرنس تھے جو پنجاب کے سی ایم انڈیا کی جو تھے انہوں نے مل کر یہاں کے ترکیتی کام کروائے اور اب جب وہ پرائم میسٹر بن چکے ہیں تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ یہاں کے جو یا کوئی بھی تعلقات ملائیں تاکہ یہاں پر جو ڈگری کالج ہے وہ بن سکے کیونکہ شواشی صاحب کے جو پچھلی ٹنیور آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم صاحب کا جب سی ایم تھے وہ انہوں نے بڑے ترکیتی کام پنجاب کے اندر کروائے ہیں جس میں اوری لائن ٹرین میٹرو بس سڑکوں کا جال بچھانا اور بہت سارے ترکیتی کام اور اسی طرح انہوں نے وہاں پر بھی جاتی عمرہ میں بھی ترکیتی کام کروائے تعلقات سے جو وہاں کے سی ایم تھے ان کو کہہ کر ترکیتی کام کروائے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ اب بھی پرائم ایسٹر بن چکے ہیں تو کیوں نہیں کہ ہمارے جو انڈیا کے اندر جاتی عمرہ ہے وہاں پر ڈگری کالج کی سفارش کریں کہ جو کہ یہاں کے سی ایم ہے عام آدمی پارٹی کے سی ایم ہے اور اس کے بعد جو ہے پرائم ایسٹر جو ہیں موڈی ادھر کے ان کو سفارش کریں تاکہ وہاں پر ڈگری کالج بن جائے کیونکہ یہاں پر بھی اگر پرائم ایسٹر شباہ 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 بن گئے ہیں اور یہ کافی سارے جو ترکیتی کام جو پچھلی گورنمنٹ نے بند کروا دیئے تھے انہوں نے دوبارہ شروع کروا دیئے ہیں اور کافی سارے کام ایسے ہیں جو ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو دو رشتے جو تلقات انڈیا کے ساتھ انڈیا کے پنجاب کے ساتھ کیونکہ اگر ہسٹری ہم اٹھا لیں تو پنجاب پہلے ایک ہی تھا لوگوں کو آنا جانا تھا جب پارٹیشن سے پہلے جب پارٹیشن ہوئی تو جو پاکستان میں آنے والے تھے وہ پاکستان میں آگے جو انڈیا میں جانے والے تھے جو انڈیا میں چلے گئے لیکن اب بھی جو رشتے ہیں جو تلقات ہیں وہ اسی طرح ہی قائم دائم ہیں لوگوں کے رابطے ہیں کیونکہ لوگوں کا آنا جانا ابھی تک چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرائمیسر صاحب کے جو اب آئی گاؤں ہے جاتی عمرہ انڈیا کے اندر جو پنجاب میں ہے تو وہاں پر میرا خیال ہے کہ بھی جو ہے ڈگری کالج کی بھی ضرورت ہے تو اگر وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ کچھ کوئی سفارش کریں یہاں کے سی ایم سے کہ وہاں پر ڈگری کالج بننا چاہیے کیونکہ وہاں پر وہاں کے جو لوگ ہیں سکھ کومنٹی کے لوگ جو ہیں ان کو ضرورت ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے یہاں کے جو پرائمیسٹر ہیں ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کالج بننا چاہیے ڈگری کالج کیونکہ پہلے بھی ڈویلپمنٹ میں جو کام ہوئے ہیں وہ یہاں کے جو سی ایم پہلے تھے شباشی صاحب وہ کرواتے رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی کرواتے رہے ہیں پنجاب کے اندر اور اب وہ پرائمیسٹر ہیں پاکستان کی اور اب بھی وہ کروارے ہیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کی جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی جو توقعات ہیں وہ پرائمیسٹر صاحب کے ساتھ ہے ہمارے پاکستان کے جو شباشی صاحب ہے تو ہمارے پاکستان لوگوں کے بھی جو ہیں یہی توقعات ہیں کہ یہاں پہ تک کتی کام ہوں سارے معاملاتیں ٹھیک ہوں کیونکہ مہنگائی کا بھی چل رہا ہے اور پیٹرولیو مہنگا ہو رہا ہے اور بہت سارے ایشیوز ہیں جس کے اوپر مجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ بنا رہی ہے کچھ نہ کچھ لائی عمل لے کے آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح انڈیا میں لوگ ابھی تک ان کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے مل کر وہاں کے سی ایم سے اور یہاں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اب بھی تو میرا خیال گورنمنٹ تو بنتی رہتی ہے لیکن جو رشتے ہیں وہ نہیں ختم ہوتے جو کہ یہاں کے جاتی عمرہ کا جو رشتہ ہے وہاں کے جاتی عمرہ کے ساتھ پرانا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو عدادہ جی کی جو قبر ہے وہ وہاں پر ہے تو میرا خیال رشتہ جو ہے وہ میں مضبوط ہے تو جو لوگوں کی رائے ہیں وہاں پر کہ ہمارے یہاں پر جو پرمیسر صاحب ہیں وہ کچھ شفارش کر رہے تو وہاں پر ڈگری کالج بن جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پرمیسر صاحب تک ہماری یہ ویڈیو چلی جاتی ہے نیشنل نیوز کی تو یہ وہ دیکھ کر خوش بھی ہوں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ میں اس معاملے میں ضرور دیکھوں گا کہ کچھ نہ کچھ شفارش کروں کہ وہاں پر ڈگری کالج بن جائے کیونکہ یہاں پر بھی ترقیتی کام یہ بہت سارے کروا رہے ہیں تو میں رہا اس طرح ہی ملکوں کی ترقی ہوتی ہے کہ وہاں کے جو پرمیسر ہیں وہ عوام کے ساتھ مل کر کام کریں پھر ملے گا نئے ٹوپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ